بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد انکا ما توحب و ترلالہ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے پیارے دوستو اسلام علیکم پیارے دوستو ہم اللہ پاک حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجدوں کو دل مرادوں کو پورا فرما دے آپ کی تمام مشکلات اور پروشانیوں کو دور فرما دے آسانی پیدا فرما دے آمین پیارے دوستو شبہ معراج کے بابرکت لمحات آ چکے ہیں آج شبہ معراج بھی ہے اور شبہ جمعہ بھی ہے دو بابرکت گھڑیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ لمحات کتنے قیمتی ہو گئے ہیں کتنے بابرکت ہو گئے ہیں کتنے شان و شوکت والے ہو گئے ہیں تو پیارے دوستو ان بابرکت لمحات کو آپ نے زائد نہیں کرنا ان لمحات سے آپ نے فائدہ حاصل کرنا ہے اور اللہ پاکہ حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اپنی دلی مرادوں کو پانے کے لیے مشکلات اور پروشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسائب سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ نے اللہ پاکہ حضور دعا کرنی ہے پیارے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لرن اسلام ٹوڈے کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے تمام وظائف جو ہیں وہ آپ کو فوری دور پر مل سکیں اور آپ ان کو کر کے ان سے فائدہ حاصل کر سکیں پیارے دوستو آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ وظیفہ جو ہے یہ کامیابے کی کنجی ہے جو شخص بھی اس وظیفہ کو کرے گا انشاءاللہ اور عزیز اللہ پاکہ فضل اور کرم کے ساتھ اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اس کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے پرشانے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی مسئیبتوں سے نجات ملے گی پیارے دوستو یہ وظیفہ جو ہے یہ قسمت کو بدلنے کا ہے یہ وظیفہ جو ہے نصیبوں کو اچھا کرنے کا ہے یہ وظیفہ جو ہے یہ کامیابے حاصل کرنے کا ہے جو بہن بھائی بھی اس وظیفہ کو کرے گا انشاءاللہ اور عزیز اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ جس کام میں بھی ہاتھ جالے گا اس کام میں کامیابے ملے گی پیارے دوستو یہ وظیفہ گویا ایک خزانہ ہے اور اس بابرکت اللہ محات کے اندر اگر آپ اس وظیفہ کو کرتے ہیں ان بابرکت اللہ محات کے اندر آپ اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ علیہ عزیز کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو کوئی دل مراد ایسی نہ ہوگی جو پوری نہ ہو کوئی مسئلہ ایسا نہ ہوگا جو حل نہ ہو کوئی پرشانی ایسی نہیں ہوگی جس سے نجات نہ ملے انشاءاللہ علیہ عزیز تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے پیارے دوستو کوشش کریں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے دو نفل صلات التوبہ کے پڑھ لیں اللہ پاک حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اپنے گناہوں پہ جو ہے ندامت کا اظہار کریں روئیں گلگڑائیں اور گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے بعد اس وظیفے کو کریں پیارے دوستو آپ نے یہ وظیفہ جو ہے کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے کوشش کریں کہ شبہ معراج کے رات ہی اس وظیفے کو کر لیں اگر شبہ معراج کی رات اس وظیفے کو نہ کریں کر سکیں کسی وجہ سے تو شبہ معراج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اس عامل کو آپ کر سکتے ہیں وظیفہ جو ہے اس کے اول آخر آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے ایک تسبیح جو ہے آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الظالمین پہرے دوستو آپ نے ایک تسبیح جو ہے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے صورت اخلاص جسے ہم قل ہو اللہ آحد بھی کہتے ہیں ایک تسبیح صورت اخلاص کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمہ کی پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آخر میں ساتھ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پہلے دوستو یہ قیمتی وڈیو ہے اس کو باغور دیکھیں اور سنیں تاکہ وظیفہ کو صحیح طریقے سے آپ سمجھ سکیں وظیفہ کے اول آخر ساتھ مرتبہ درود پاک پہلے ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین کی کریں گے اور اس کے بعد ایک تسبیح صورت اخلاص کی پھر ایک تسبیح آپ پہلے کلمہ کی کریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وظیفہ ہے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ پاکہ حاضر دعا مانگنی ہے پہلے دوستو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ وظائف کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کوئی بھی وظیفہ دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دعا مانگیں گے اور اپنے وظیفے کو مکمل کریں گے ہمیں بنیادرکیگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین